محترم ناظرین ہمارے صوفیاء کاملین اللہ عز و جل کے مقرب بندے اولیاء کاملین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فقط پیٹ بھر کر نہ کھانے پر محنت نہیں کرتے کم کھانا تو کجا اللہ کے کچھ ایسے مقرب بندے بھی ہیں جو اپنے قلب کی پاکیزگی کے لیے تذکیہِ قلب کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر لذیذ شے ہر لذیذ طعام کھانے سے توبہ کر لیتے ہیں محترم ناظرین یہ اللہ عز و جل کے ایسے مقرب بندے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو اپنے تحکم میں رکھنے کے لیے نفس پر قابو پانے کے لیے اپنی پوری زندگی درختوں کے پتے اور پانی پی پی کر اور درختوں کے پتے کھا کر گزارہ کرتے ہیں اور یہ ایسے اللہ سے مقرب بندے ہوتے ہیں ناظرین کہ اگر ان کا نفس کوئی لذیذ طعام کھانے کا شوک رکھے یا خواہش کا اظہار کرے یا تمنا کرے تو یہ اپنے نفس کے ساتھ نگوشیئٹ کرتے ہیں نفس کو پہلے تیار کر لیتے ہیں کہ اگر تُو نے فلان خواہش کا اظہار کیا فلان لذیذ طعام کھانے کا اظہار کیا یا تمنا کا اظہار کیا تو تجھے فلان سزا دی جائے گی اور کچھ ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ عزوجل خود ان کے نفس کے لیے سزائیں مقرر کر دیتا ہے اور یہ ان سزاؤں پر مسررتوں کا اظہار کرتے ہیں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ اللہ عزوجل نے ان کے لیے ان سزاؤں کا انتخاب کیا ہے ان کے نفس کو اللہ عزوجل خود قابو میں رکھنا چاہتا ہے اور یہ اللہ عزوجل کا ان پر ایک عظیم کرم ہوتا ہے ایک عظیم احسان ہوتا ہے جب وہ ولایت کے اور سپیوچوالٹی کے ایسے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ اللہ عزوجل ان کے لیے خود ان کے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سزاؤں کا احتمام کرتا ہے تاکہ اس کے بندے اسی کی قریب رہے اور اس کی احکامات پر عمل کرتے رہے حضرت سیدنا ابو طراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کی قیفیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نفس نے زندگی میں ایک مرتبہ مطالبہ کیا ایک تمنہ کا اظہار کیا ایک خواہش کا اظہار کیا میرا نفس یہ چاہتا تھا کہ اسے روٹی اور انڈا کھلایا جائے اب ناظرین اکرام غور کریں کہ ہمارے ہندور حاضر میں ہمارے نفس کی کیا تمنہ ہوتی ہے ہمارا نفس کیا چاہتا ہے ہمارے نفس کے لیے تو انڈا اور روٹی کھانا شاید یہ سزا ہے لیکن اولیاء کاملین اپنے نفس کو اتنا قابو میں رکھتے ہیں کہ ہر قسم کی لذیذ شئے اور ہر قسم کی لذیذ طعام سے دور رکھتے ہیں یہاں تک کہ ان کا نفس جو تمنہ کرتا ہے وہ کس چیز کی تمنہ کرتا ہے وہ انڈا اور روٹی کی تمنہ کر رہا ہے حضرت سیدنا ابو طراب فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خواہش کی تکمیل کے لیے ایک بستی میں گیا فرماتے ہیں جو ہی اس بستی میں میں داخل ہوا تو ایک فرد نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے پکڑ کر کہتا ہے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہیں چور ہے یہیں چور ہے یہیں چور ہے اور پھر مجھے چوروں میں شامل کر دیا گیا اور ایک جگہ لے جایا گیا اور وہاں پر مجھے ستر درے مارے گئے فرماتے ہیں مجھے سزا دی گئی اور بعد میں کچھ وقت بعد کسی فرد نے مجھے پہچان لیا اس نے کہا یہ تو اپنے دور کے ولی قامل سیدنا ابو طراب رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں اس وقت انہوں نے بسد نظامت کا اظہار کرتے ہوئے معذرت کی اور پھر ایک فرد نے فرماتے ہیں کہ مجھے وہ خیرخواہی کے لیے اس نے احلاق کا اظہار کرتے ہوئے نے گھر لے گیا اور گھر مجھے لے جا کر اس نے کھانا پیش کیا سیدنا ابو طراب فرماتے ہیں جب کھانا پیش کیا تمہیں کھانے کو دیکھ کر محران ہو گیا کہ جو کھانا اس نے پیش کیا تھا وہ انڈے اور روٹی تھی فرماتے ہیں اس وقت میں نے اپنے نفس سے خیطات کیا نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہے نفس دیکھ ستر درے کھا کرتے ہوئے مطالبہ ہو رہا ہے اب تُو نے ستر درے کھا لیے ہیں اب انڈے بھی کھا لیے یعنی اللہ عز و جل اپنے ان مقرب اولیاء کاملین ان مقرب بندوں کے لیے اگر ان کی نفس کی کوئی تسکین نفس کی کسی خواہش کی تکمیل نفس چاہے کہ خواہش کی تکمیل ہو نفس چاہے کہ فلان کھانا ملے تو اگر وہ کھانا عطا بھی اللہ فرماتا ہے تو نفس کو سزا بھی ساتھ دیتا ہے تاکہ ان کا نفس ان کے قابو میں رہے